السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم وعلیکم السلام حیرت مظر میں کیسی طبعہ رہے ہیں اللہ کا قبل ہے جی 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 لیاز بول رہا ہوں بمبئی سے جی 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 ہاں حیرت سے ہاں اللہ کا حسان ہے وہ تھوڑا سا یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ مونانا صاحب ایسے کہتے ہیں کہ اپنے ممبر پہ سب کو بٹھاؤ لیکن اکرام اس کا ہی کرو جس کو اس طریقے سے کچھ مونانا کی بات سننے میں آ رہی بلتے ہیں اس کام کرنے میں میں تو نہیں سنا آپ تک نہیں سنے یا مونانا ابراہیم صاحب دیولا جی ان کی زبان سے میں سنا ہوں ہم لوگ غالباً چھ سال اول جہنہ وہ مشورے کیلئے گئے تھے جو ہمارا دو سالانہ مشورہ ہوتا ہے مونانا اینوس صاحب پونہ والے کے انتخال کے بعد شولاپور کے بعد میں بلائے تھے اس وقت کے اندر میں مونانا نے مغرب کی مجلس تھی اوپر کے حصے میں اچھا مونانا ابراہیم صاحب وہاں پر جی مونانا ابراہیم صاحب تو مونانا ابراہیم صاحب نے یوں فرمایا کہ دیکھئے صاحب ایک علاقے کے لوگ میرے پاس میں آئے کہا اور آ کر کے مجھ سے پوچھنے لگے کہ حضرت ہمارے پاس میں کچھ اہل اللہ کے ہیں اللہ والے آتے ہیں تو ہم کیا کریں اللہ والے سے مرام مطلب کی مشایق وغیرہ مشایق وغیرہ جو آتے ہیں تو حضرت نے ایک انداز تھا جو ہم تو ان کے دیوانے تھے تو حضرت نے ایک انداز تھا ایکرام کرو انداز یہ تھا ان کا بلکل بولنے کا یہde گرم جوشیلی صاحب نے کہا کہ ایکرام کرو تو ساتھیوں نے کہا کہ وہ جو پوچھنے اللہ فیتا سوال کرنے اللہ اس نے کہا کہ حضرت اکرام تو ہم کرتے ہیں لیکن پھر وہ جو آتے ہیں شیخ جب جو ان کے ساتھ منسلک ہو جاتا وہ بندہ وہ پھر دعوت کے کام سے کٹ جاتا ہے اور تصویر لے کہ کونہ پکڑ لیتا مسجد کا صرف آمال دعوت میں نہیں لگتا نہیں تو حضرت نے جواب دیا کہا کہ میں نے کہا کہ ایک تو وہ تمہارا ساتھی نہیں تھا پہلی بات یہ کہی مہم ابراہم صاحب نے یہ بات کہا جی جی کہا کہ ایک تو وہ تمہارا ساتھی نہیں تھا اور دوسری بات جیوں فرمائی سے کہا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ پر ہمارا ایمان ہے مثال دی حضرت نے حضرت عیسیٰ پر ہمارا ایمان ہے حضرت موسیٰ پر ہمارا ایمان ہے ابراہیم علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے لیکن ہم اقتداء کریں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہی کہا کہ جتنے اللہ والے ہیں مشایق ہیں سب کا اکرام کرنا ہے لیکن ہم بس اقتداء کریں گے نظام الدین والوں گی مطلب ہم ممبر پر جو ہے نظام الدین والوں کو بٹھائیں گے جی جی یعنی وہ حضرت کا بولنا یہی تھا کہ اکرام سب کا کرو لیکن جو ہے بس تابع آپ نظام الدین کے اب یہ حضرت کی زبانی جو بات میں نے سنی ہے خود نفس بہ نفیز یعنی میں بندہ جو ہے گنے گار بندے نے اپنے کان سے سناوا ہے بلکہ میرے پاس سے وہ جو ہے پہلی اس کی کیسے جاتی تھی نا اپنی اچھا جو تیت میں آپ کو یہ چلاتے تھے سکسٹی نائنڈی کی اس میں میں نے میرے پاس میں چھوٹا سا پاکٹ ٹیپ تھا تو اس میں میں نے وہ ساری مجالی سکیپ بھی کر کے لائے گئے لیکن وہ میرے پاس کے ساری کیسے جو ہے نا وہ جایا ہو گئی گم ہو گئی تھی ورنہ میں وہ تو ابھی تک اللہ کا فضل تھا میرے پاس میں وہ ریکارڈنگ جو نہیں ہے مطلب یہ امت کے اللہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہونا جس کے پاس میں اس قسم کا کالیکشن ہو تو اس کے پاس میں انشاءاللہ وہ بلکل مل جائے گا کیونکہ بات تو بالکل حق ہے کہ بالکل یہی جملہ جملہ میں آپ کو جو بتلایا نا مطلب انہوں نے کیا کیا کہ طبعہ امداز میں عوام کو علماء سے اور مشاہد سے کاٹنے کی ترقیب دے دی کہ بلدہ نا رسی بھی بل جاوے رسی بھی جل جاوے اور پھل بھی نہیں نکلے بلکل بلکل اب دیکھا ہم تو بڑے کمزور آدمی ہیں اس وقت کے اندر میں ہماری بھی ذہن میں یہی تھا کہ یار یہ تصویف والے آتے اور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھیل کر اب کر کے چیلے جاتے ہمارا ذہن کیا بنے گا بتاؤ یہ جملہ اپنے بڑوں کی طرف سے سننے کے بعد میں یہی جی 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 ایسی ہی مذاکرے پر ایک بار انہوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی دعوت جو ہے وہ عمال عامل ہے تمام عامل کی ماں ہے اور قرآن کی تفسیر اگر مسجد میں ہو رہی ہے اس وقت دعوت کا کوئی تقاضہ ہے ہے تو تم اس کو چھوڑ دے تفسیر کو چھوڑ دو اور دعوت کے کام میں لگ جاؤ نہیں نہیں یہ تو ابھی دیکھا حضرت کا گذشتہ جو ابھی دو سال پہلے جو ابھی حاضری ہوئی تھی نا اس وقت کا بھی میرے پاس میں بیان مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ حضرت نے یہ کہا تھا کہ بھئی ایک مسجد کے ساتھی میرے پاس میں آئے اور نہیں نہیں مولانا ساتھ صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں مولانا ساتھ صاحب نے تو بائی قیدہ ارنگ آباد اجتماع میں بھی اور کئی اجتماعات میں یہ کہا کہ ہم ہمارے ساتھیوں میں جہالت ہے یہ بات ہاں 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 سمجھ رہو نیکن میں تمہارے ان کی بات کر رہا ہوں مولانا ابراہیم صاحب کے ہاں 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 مطلب کیا ہے رسٹی بھی جلانے کا ہے اور بھل بھی نہیں نکلے صحیح ہے نا صحیح ہے بہت یعنی وہ امہ العمال ہے امہ العمال ہے دعوت امہ العمال ہے اتنے دن امت مطلب یہ لوگ نے کٹ کے رکھا ہوا تھا عوام سے علماء کو علماء سے کٹ کے رکھا ہوا تھا کہ اگر علماء کی تفاصل سنیں گے تو بولے لوگ کیا کریں گے بھائی پھر وہ اس طرف والے ہو جائیں گے مولانا تو مولانا ساتھ صاحب تو بھائی اللہ ان کے عمر میں برکت ہے وہ تو لاکھوں کے مجمع میں کہہ رہے ہیں حضرت مولانا بلال حسین اندوی کی تفسیر کی بھی بھولے وہ اگر آسان ترجمہ آسان درجمہ میں کی ہوئی وہ پڑو مفی عثمانی صاحب کی پڑو ماشاء اللہ کئی بار بولا ہے لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جیسے بھی انہوں نے کہا نا کہ ہم ابتداء اکرام سب کا کریں گے ابتداء کس کو کریں گے ابتداء نظام الدین کی کریں گے نظام الدین کی کریں گے ہمیں موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں پر ایمان موسیٰ علیہ السلام سارے نظام الدین کی کریں گے ہم ان کا اکرام بھی کریں گے ہم ان کی تعظیم سب کچھ کریں گے لیکن ابتداء کریں حضر فاک صلی اللہ علیہ السلام تو انہوں نے تا زب زب میں ڈالا تھا وہ نہیں دیکھا عوام کو انہوں نے یہ انہوں نے کیا وہ مشایق کیا وہ علماء وہ حضور کی امت میں نہیں تھے وہ کوئی الگ تھوڑی ہے وہ تو اللہ سے جوڑ رہے ہیں نا ابراہیم صاحب نے کس طریقے سے اور کس بولتے ہیں کہ بھائی دم دماغ سے جو ہے نا عوام کو لوگوں کو جو ہے کام کرنے والوں کو مشایق اور علماء سے کار دی ہے بھائی کیا ضرورت اچھا کہ ایک مجلس میں کپنے آدمی جائیں گے بھائی ہاں تو ایسے شبات اور ایسی خلیجیں یہ لوگوں نے پیدا کی ہے دیکھو ہم لوگ جب بھی کوئی مسائل ہوتے تو ہم نظام الدین جاتے تھے تو نظام الدین میں ہم کس سے ملتے تھے ہم ان لوگوں سے ہی ملتے تھے یہ یہ بزرگ حضرت سے ہی ملتے تھے یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہی ساری کمانے تھی اور یہ لوگ ہی وہ اسی اسی باتیں کہتے تھے اور آج سارا پٹارا جو ہے نا مولی ساتھ کے اوپر بھوٹ رہے اور خود مسلم بن کر گھوم رہے ابھی میں آپ کو بتا دوں بھائی یہ یہ پونہ کے اندر جو ہے مولی عبد الرشید ہے مولی بھی تو نہیں بولنا چاہیے اس کی مولیوات جو ہے نا سلب کر لی گئی کیونکہ ولی علی رحمانی صاحب نے ان کے ذکر کی مجلس اب ذکر کی مجلس کے جتنے فضائل ہیں جتنی چیزیں ہم اپنے بیانوں میں کہتے ہیں انہوں نے ان کی ذکر کی مجلس کینسل کروا دی جی مولا ولی علی رحمانی صاحب نے کہا کہ بھائی جس مدرسے سے یہ فارغ ہے نا اس کو پوری اس کی جو ہے نا وہ طلب کروا لو اب بولو کے ساتھ میں اور آج کیا کر رہا ہے آج سنیے نا سنیے نا بھائی آج کیا کر رہا ہے آج اسی کے لیے سیاست کر کے نا وہ کیا نام ہے گجرات سے نا مشاہد کو لارے بلکل بلکل یہی آدمی ہے جو پونہ کے اندر میں تو مولوی نہیں بولتا عبدالرشید بولتا مولوی عبدالرشید نام سے یہ مشور ہے کنہ میں انہوں نے کیا کیا تھا حضرت محمد سجد نومانی صاحب کی خان کا بس جاری اور فتنہ کر کے اندر گھس گھس کے ساتھی اوپر محنت کر کے نکالی کہ کہاں جا رہے ہو تو تو یہ کیا علماء اور مشاہد سے نہیں کٹنے والے بنے سمجھ رہے ہیں بھائی دکھر کی مجلس مولا ولی علی رحمانی صاحب کو کوئی چھوٹی موٹی شخص یہ دے گا بھائی ملکل ان کی ذکر کی مجلس کو انہوں نے روک دیا اور اس کو جو ہے نا کینسل کرونا پڑا اور آج جو ہے نا دکھاوے کے لئے کیونکہ ان کو تو اپنا کام منانا ہے تو دکھاوے کے لئے گجراتوں سے گجرات سے مشاہد کو بولا رہے پیر پیر صاحبوں کو لکھ کر آ رہے کہ دیکھو ہم جو ہے نا مشاہد کی تاہید ہمارے ساتھ ہیں یہ لوگ وہ ایک لوگ تھے جنہوں نے ساتھ میں کھٹے منایا تھے سمجھ رہا بھائی اللہ اللہ ساتھ میں بھائی ان لوگ کے ساتھ تو بھولی کیا بھولتے ہیں ایلیاز بھائی ہندگی میں انہوں نے جو ہے نا کبھی وہ جب تک وہ یہاں پر رہے مارکس کے اندر میں چانتارہ میں کبھی بھی بڑے بڑے اللہ والے سنیچر کے روز وہاں پر جو تشریف لائے نا تو کبھی انہوں نے ان کو بیٹھنے کا موقع نہیں دیا کبھی بھی بلکہ کسی علاقے کے اندر میں دی ہمارے داماد ہم تو سمجھو آپ پرانے ہیں ہم پرانے ہیں تو ہم لوگ یہ چیزوں سے ذرا سا اچھی طرح سے واقف ہے کہ کبھی سکریں الگ الگ ہوتی لوگوں کے افکار الگ الگ نظریات الگ الگ یہ 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 سب ہم جاتے ہیں لیکن نے نے ساتھی ہمارا داماد جو ہے نا زیادہ ایسا پرانا نہیں ہے نوجوان بچہ بلکل چار ماہ لگے ہوئے وہ بلتا ہمارے علاقے کے اندر میں حرس پر میں ایک مرتبہ کوئی اللہ والے آئے تھے اور ہم نے ان کا پروگرام اتفاقا ایک مسجد میں کر لیا تھا تو آ کر کے حضرت جو بھڑک گئے بلے بس اتنا آل فول بکے کہ بس بھڑک گالی گلوچ کرنے کے باقی رہ گیا تھا وہ حلکے کے ساتھی اوپر ہاں تو یہ افدو رشید صاحب نہیں یہ تو سب کا انتہ سب کا حال ایسا ہے یہ سب دکھا رہے ہیں عوام کو علماء کو کہ بھئے ہم جو ہے نا بس مشایق ہمارے ساتھ ہے سانکا والے ہمارے ساتھ ہے اور جو ہے مدرسے والے ہمارے ساتھ ہیں جبکہ بھائی یہ بھی کیا بولنا ہے جو مرکز کے اندر جو مدرسہ کاشیفل علوم ہے جس کے اندر سب نبی ایسی طلبہ ہیں وہ بھی ان لوگوں کی ہی کوشش ہے نہیں تو ان لوگوں کو اس کو بھی کھاڑ کے پھیک دے ہو اور ابھی جب سے عثمانیہ بنی ہے مرکز جب سے بس وہی حال ہے کہ ہمارے دامات بلتا ہر ہفتے وہاں سے بات آتا گجرات سے کوئی نہ کوئی مشایق میں سے کسی شیخ کو لاکر کے اور ان کی بات ہوتی ہم کو کاتنے والے تو آپ ہی لوگ تھے نا ہم کو آ کے جو کڑوی کسیلی سنانے والے اور جو سنانے والے جو باتیں تھے وہ آپ ہی تھے بس 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 آپ ہی وہ کام کر رہے ہیں ہاں وہی وہ بولتے ہیں جہاں بوجہ وہاں سو جا ہاں ان کو جہاں بوجہ دیکھیں نا کل کو یہود ون نصارہ بھی ہاتھ دکھائیں گے تو ان کے ہاتھ بھی چلے جائیں کیا بولے بولے اہلے کتاب ہے اہلے کتاب ہے چھو چھائی چھے بولے کہ اہلے کتاب چھے اللہ پاک سے دعا کر اللہ آسان فرمائے کہ مہا ابراہیم صاحب بھی جو ہے نا ان لوگوں کے یہ ساری پلاننگ میں ان سب پورے اپر سے نچے تک ہے پورے وہ چھانی ہوتی نا چھانی ہوتی تو کیسے آٹے کو چھانتی رہتی ہے تو وہ آٹے کو الگ کر دیتی اور دانوں کو الگ کر دیتی تو یہ پورے وہ لوگ ہی ہے بس دانے دانے ہو گئے اور ان کے سب کام ہم تو دو سال قبل تین سال قبل تک کا اللہ گواہ ہے جب جب نظام الدین جائے تو انہی بھوگروں کی باتیں سنتے تھے اور یہاں لاکر کے میرا تو ریکارڈ تھا یہاں پہ اہمین نگر میں جب بھی مجھے کبھی بہت کرنے کا موقع ملتا تھا تو مولانا ابراہیم صاحب کا ایک بیان نکل کرتا تھا مولانا احمددان صاحب کا ایک بیان نکل کرتا تھا ہمیشہ مولانا صاحب کی بات اس کو یعنی ہم جھوٹ کے بولے اس وقت اپنے کو بانسر جاتی تھی بہت ہائی لیول کی بات کرتے تھے آرے نہیں اس وقت سے ہم ہم کو کاٹ رہے لوگ ہاں تو جب تک اپنے پڑھنے نہیں پڑھتی تھی تو اپن اس کو ہوں کو ہوں بیان نہیں کر پاتے تھے تو اس لیے اپن جو ہے یہاں پر وہ بات رکھتے بھی نہیں چھے ملی ساتھ ساتھ کی یہ دونوں احباب کی باتیں ہم رکھتے تھے ہم تو ان کے بالکل شہدہ ہی تھی اس کو بھی لیں گے یہ ساری باتیں آنا شروع ہوئی تو اور ہم وہی سوچتے تھے ہمارے ایک تو پرانے ساتھی ہے نا تو ہمارا تذکرہ یہی چلتا تھا اب اس طرح میں یہ لگتا تھا کہ حضرت کی عمر کے حساب سے مذرگانے دین کی عمروں کے حساب سے ہمارا ایک اکثر مزاہیہ انداز میں بات چلتی تھی کہ یا ٹھیک ہے یادی نظام الدین جا کر آئے تو مزاکرے ہوتے تھے دو چھار آتھ دن یہ بلتے تھے کہ جوش والے کیا بول رہا ہے اللہ نے کونسا اللہ کو اپنی آدھا پسند آئی اللہ نے اپنے کو رکھ دیا ہم بھی کہاں بہ گئے ہوتے ہیں ہرے بھائی آپ دیکھئے حاجی عبدالواب صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے مفرات فرمائے وہ جب تک دنیا میں تھے تو وہ بڑے نہیں تھے بولے جسم بڑا ہے لیکن دماغ بہت جوان ہے اور یہ ہے وہ ہے اور وہ ہے اور وہ بس جتنے تعریفات اللہ پاک ان کے درجات ویسے ہیں لیکن اپنی روٹی سیکھنے کے لئے تو کوئی تو تہوہ چھے نا گرم گرم تو بس وہ آجی صاحب یوں آجی صاحب یوں تو مولانا پیر طلاح صاحب دامت برکا تو ہم نے مولانا صاحب کی تائید کی اور اس کے بعد میں دار علوم کو بھی کہا تو پھر وہ بڑے ہو گئے ضعیف ہو گئے کمزور ہو گئے اور بھل چکر ہو گئے سمجھ رہے تو ان لوگ کی پوری پیدائی جہاں بوجا وہاں ہی سو جائیں گے ابھی دیکھو میرا ایک دو تین دن پہلے یہاں ہمارے ایک آلی ہے اس کے حجد دین صاحب نیوہ سے جو ان کے ساتھ جب میری بات ہوئی نا تو میں نے ان سے ایک ہی سوال کیا تھا موٹا میں میری موٹی اکل کی بات کرتا میں سب کی نہیں بات کرتا پوری دنیا کی پوری عالم کی بات نہیں کرتا میں میرا اپنا عشقال بتلا رہا دو سال سے دھائی سال تک کے نیچے سے لے کے اوپر تک کا آپ کا شورہ کا پورا یعنی گراؤنڈ لیول سے لے کے تو اوپر آلہ ستے تک کے سارے اکابیرین کی زبانی میں یہ بات سن رہا تھا یوٹیوب میں بولو میانات میں بولو کہ پیر طلحہ صاحب روزانہ دعا کرتے ہیں اور گھنٹوں بھائٹ کر کے روتے ہیں کہ اللہ ساتھ کے فتنے سے اللہ جو ہے امت کی حفاظت فرما تو میں نے سچ بات ہے تو کہا کہ ہاں ایسے کچھ سن کے ہمارا سن کے نہیں ہمارا کنفرم بولو آپ لوگ طرف سے یہ بات چلائی جا رہی تھی نہیں چلائی جا رہی تھی بولے ہاں کچھ ایسے ہی تھا بولے اور ہے بولے ایسے ہاں ہمارا ہے نا تو پھر میں بولا میں میری اپنی بات کر رہا ہے میں دوسری کسی کی بات نہیں کر رہا میں میری اپنی موٹی اکل کی بات کر رہا کہ جس دن پیر طلحہ صاحب دامت برکاتہ ہم کی اہلیہ موطرمہ کا انتقال ہوا اتنے بڑے اہلاللہ کے مجمعے کے اندر میں انہوں نے آج بڑھ کر کے کہا کہ میری اہلیہ کی جنازت جو ہے وہ ساتھ پڑھائے گا تو کوئی بندہ ایسا ہے میں بولا جو یوں کہے گا کہ میں جو ہے میری بیوی کے نماز کسی مولید سے کسی مشرق سے پڑھاؤں گا تو میں بولا اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس تو فوراں اس کو کیسے ٹرن کرنے مولا میں کیا یہاں بہت اچھی بات چھیل دیا مظر بھائی آپ نے وہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی وہ کسی رفضین کر رہے تھے اللہ مولا میں آپ سے علمی سطح کی بات کر رہا آپ اوچھے بچوں کے جیسے نوجوانوں کے جیسی بچکانہ حرکت کر رہے ہیں بچکانہ بہے بچکانہ یہ ویڈیو کو کوئی یہ ہے ساری چیزیں ایڈیٹ ہو جاتی ہے آج دنیا میں کیا نہیں ہو رہا کیا نہیں ہو رہا ہم سب کی مولا بلکل دلوں کے اندر میں عظمت عزت کو اسی انداز کی ہے مولا میرے جیت میں مولا ایسا ہم آپ ویڈیو ہے جس کے اندر میں یہ ہے کہ مولا تاریخ جنیل صاحب فائٹ کلر کی لنگی کے اوپر میں ڈانس کر رہے ہیں جی 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 نہیں نہیں تو پیر طلع صاحب کے مطالع مضربائی ہم نے خود نے دریافت کیا اور انہوں نے خود نے کہی مولوی صاحب صاحب کے مطالع جو ان کا خود چالیس چل رہا تھا اور اس پر سگنی چرتی تو وہ بولے نہ تو خود میرا ہے نہ مضبون میرا ہے نہ مضبون میرا اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جب بلند شہر کا عالم اجتماع ہوا اس کے بعد جب وہاں عزت کے بعد جانا ہوا تو انہوں نے مولا آقل صاحب دیکھو وہ بھی وہی وہ بھی خانقائی آدمی ہیں عزت شیخ رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں اتنے دن ان کو نہیں پوچھ رہے تھے ہاں ہاں موسیقی